اگر کسی شخص کو کتروں کی بیماری ہو تو وہ انڈر ویر پہن سکتا ہے کپڑا بغیرہ رکھ کر ایک نماز دا کر لے ہاں ٹھیک ہے ایک نماز تک دروست ہے باقی فجر سے اشراق بھی فجر کے اندر ہی داخل ہے نفلی نماز ہے جب تک اگلی فرض نماز نہیں آتی اگر آپ کے کتریں نکلتے بھی رہیں اور مسلسل آپ کو بیماری ہے انڈر ویر کے اندر آپ بجائے کپڑا رکھنے کے نا ٹیشیو پیپر رکھ لیں کپڑا تو پھر بار بار آپ کو دھونا پڑے گا ٹیشیو پیپر بڑے سستے وہ ٹائلٹ رولز مل جاتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو بار بار اس کی فکر نہیں پڑی رہ گی اور اس میں بھی اگر زیادہ تردد ہو تو پلاسٹک کا چھوٹا سا بیگ جو فلیکسبل اچھا پلاسٹک ہے وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو یہ ویمینہ ہو کہ اگر ٹیشیو پیپر اتنا گھیلا ہوا ہے کہ انڈر ویر کو ٹچ کر گی ہے اس کا وہ گھیلا پن تو ظاہر ہے پھر وہ انڈر ویر بھی دھونا پڑے گا تو وہ آپ رکھ لیں اور علاج بھی کروائیں اور عمومن یہ مسلسل بیماری والا جو مسئلہ ہے یہ کوئی لاکھوں میں ایک بندے کو ہوتا ہے عمومن لوگوں کو ستنجے کا طریقہ نہیں آتا تو وہ کچھ ایک کترے تو نیچرلی نکلتے ہیں اس کے لئے میری آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیں کتروں کی بیماری اور ستنجے کا طریقہ یار آپ کے بزرگوں اور علماء نے آپ کو ستنجے کا بھی طریقہ نہیں سکھایا بتائیں اس طریقے سے کسی نے یہ طریقہ بتایا تھا کوئی ویڈیوز میں کوئی یہ ساری چیزیں ڈسکس کی تھی باقین سے آپ ہر قسم کی ولگر باتیں فضول سن لیں جو بنیادی چیز تھی وہ نہیں انہوں نے آپ کو اب میں وہ جملے میں نہیں بولنا چاہتا ہے اس ویڈیو کے اندر اس کام کے بھی طریقے یہ لوگ بتاتے ہیں ویڈیوز میں آ کے اور جو چیز بتانے والی تھی وہ نہیں بتائی